ویلکم بیک ناظرین وقفے پہ جانے سے پہلے خاتون جو ہیں سیکیٹری جنرل جو ہیں بیل ایل ایف کی وہ بات کر رہی تھی میں چاہوں گا کہ وہ وہیں سے کنٹینیو کریں جہاں سے سسلہ ٹوٹا تھا جی میں یہ بات کر رہی تھی کہ ایک ایسا مزدور جس کے پاس شناختی کارڈ نہیں ہے جس کی کوئی پراپرٹی نہیں ہے اس کو لاکھوں روپے کرس دے دیے جاتے ہیں صرف طاقت کے زور پر کہ وہ ہمارے پاس آ جائے گا ہمارے قبضے بھی آ جائے گا اور پھر وہ ہم سے جانی سکے گا اور جانے کی کوشش کرے گا تو ہم اس کو مار پیٹ کریں گے ہم اس کے خلاف جھوٹا مقدمہ درج کروا دیں گے تو یہ ہے کہ ایک ورکر کو خرید کے اپنے بھٹے پر رکھ کے اور اس سے چیپ لیبر جو ہے اپنی منمرضی کی اس کو اجرت دینا اور اپنی منمرضی سے کام کروانا جو ہے وہ طاقت کے زور پر اور پھر بڑا نفع کمانا اور جب زیادہ نفع کماتے ہیں پھر اسی پیسے سے یہ لوگ جا کے اسمبلیوں میں جا کے بیٹھ جاتے ہیں اور وہ پھر کس طرح کے گل کھلاتے ہیں وہ پھر سب کے سامنے ہیں ان کو کیا ہمدردی ہوگی اور یہ سلسلہ جو ہے مزدوروں کی خرید و فراخت کا وہ جاری ہے ایک تو یہ بات ہے دوسرا میں سمجھتی ہوں کہ ہم جیسی تنظیموں نے ہم نے باقاعدہ بٹا مزدوروں کی ٹریننگ شروع کی ہوئی ہے ان کی سوشل پروٹیکشن کے لیے اور ڈیسنٹ ورک کے لیے ہم نے ان مزدوروں کو آگئی دینا شروع کی ہے ان کو یہ بتانا شروع کیا ہے کہ ان کے حقوق کیا ہے اور ان کو ورک پلیس پہ جو ہے کام کی جگہ پر کس طرح کا محول ہو ساتھ سترہ محول ہوگا ان کی صحت اچھی ہوگی جب ان کی صحت اچھی ہوگی یہ اچھا کام کریں گے اور جب یہ اچھا کام کریں گے یہ صحت مند رہیں گے تو پھر اس کو ان کا فام اچھا کریں گے جی یقیناً اگر ان کو فسلیٹیز ملیں گی اگر ان کو بیروزگاری سے یہ ظاہر ہے بے فکر ہوں گے اور اپنے بچوں کو یہ صحیح صحت کے جو معاملات ہیں ان میں دیکھ سکیں گے بچوں کی شادیاں ان کے مسائل جو ہیں اگر وہ حل کروا سکیں گے تو یقیناً ان کی صحت بھی اچھی ہوگی ان پر اثرات اس کے پڑھیں گے جی میں نیک محمد صاحب سے ناظرین آپ کو ملواتا ہوں جو لیگل ایڈوائزر ہیں تو ان سے پوچھتے ہیں کہ پاکستان میں قانون موجود ہے اگر موجود ہے تو وہ ان کو کتنا پروٹیکٹ کرتا ہے اور آئیے پوچھتے ہیں کہ ان کے سامنے کس قسم کے مسائل آئے اور انہوں نے لیگلی ان کو کس طرح سے حال کیا جی نیک صاحب قوانین جو ہیں وہ مزدوروں کے لیے ہر جگہ پر موجود ہیں لیکن بعض صرف implementation کی ہے یہ سچ ہے کہ کچھ قوانین جو ہیں مزید amendments چاہیے اور نئے قوانین بھی چاہیے لیکن میں زیادہ زور اس وقت جو ہے implementation پر دوں گا bondage labor abolition system act جو ہے وہ 92 میں آیا ہے آج تک ایک بھی case register نہیں ہوا bondage labor abolition act کے تحت اور bondage labor abolition act کے تحت جو ہے کسی سے جبری مشقت لینا یہ قابل دستاندازی جرم ہے اس کی پانچ سال سزا اور جرمان ہے لیکن آج تک ایک بھی case جو ہے وہ report نہیں ہے کہ جس میں کسی بھی بھٹا مالک کو سزا ملی ہو کسی کے خلاف کوئی case register ہوا ہو اور آپ لوگ یہ عام جو ہے دیکھ سکتے ہیں کہ کوئی بھی ایسا بھٹا نہیں ہے جہاں پر جبری مشقت جو ہے وہ لی نہیں جا رہی وہ پیشگی دے کے advance ان کو رقم دے کے چند ہزار روپے یا چند لاکھ روپے دے کے اور نسل در نسل جو ہے مزدوروں کو exploit کرتے ہیں نہیں یہ تو سامنے آگئی نا exploitation تو سامنے آگئی ان کو نسل در نسل مقروض رکھنا بھی سامنے آگیا اب چونکہ آپ legal advisor ہیں آپ اس کو کس طرح سے tackle کرتے ہیں جب آپ کے سامنے یہ مسائل آتے ہیں تو آپ کس طرح سے ان کو لیتے ہیں کس کے پاس جاتے ہیں کون ان کا حل کر سکتا ہے جو آپ کی نہیں سنتا اگر سنتا ہے تو وہ کون ہے جی جہاں بھی bonded labor ہے جن سے جبری مشکر لی جا رہی ہیں ہم سب سے پہلے ان کو release کرواتے ہیں release کروانے کے لیے ہائی کوٹ میں ہم habeas carpus کی petition file کرتے ہیں اور بزریہ bailiff یا police ہم ان کو برامت کروا کے وہاں سے رہا کرواتے ہیں لیکن اگلا step جو ہے وہ بھی unfortunately 491 section ہے جو اس کے اوپر apply کرتا ہے habeas carpus کے معاملے کے اوپر اس میں step صرف یہ ہوتا ہے کہ ان کو release کر دیتی ہے آگے فردر ان کے خلاف action court کو جو لینا چاہیے in case اگر court نے ان کو release کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کہیں پر detained ہے وہ ان سے دوسرا ان کی مرضی کے خلاف وہاں پر ان کو رکھا گیا ہے اگر ایسا ہے تو پھر یہ یہ ایک جرم ہے یہ offense ہے اس کے against جو ہے FIR law جو court اس میں بھی order کرے کہ جو اس میں delinquent persons ہیں ان کے خلاف action لیا جائے ان کو سزا دی جائے یعنی یہ جو ہے دائرہ کار جو ہے حکم کا وہ court کے پاس ہے آپ نے جو ہے writ یا case file کرنا ہے اور اس کے بعد اگر وہ step ہو جاتا ہے تو اگلا step جب آپ وہاں جاتے ہیں بھٹا پہ belf لے کے یا کچھ اور طریقہ کار یا FIR لے کے تو آپ کو وہاں کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے وہاں پر جی اکثر جو ہے یہ cases report ہوئے ہیں کہ belf لے کر جاتے ہیں تو وائلنس ہوتی ہے بیلف کے ساتھ بھی بتمیزی ہوتی ہے بعض اوقات مزدوروں کے اوپر وائلنس ہوتی ہے ان کو side پہ کر دیا جاتا ہے وہاں سے ہٹا کے کسی دوسری جگہ پر منتقل کر کے اس کے بعد ان کے اوپر تشدد کیا جاتا ہے میں یہاں پر code کروں گا ہم نے ایک belf کروایا تھا تقریباً ایٹین جو تھے workers وہ ہم نے گجرات سے release کروا کہ ہم لے کر آئے تھے تو اس وقت صورتحال ہمیں یہ سامنے آئے کہ پولیس کو بھی ساتھ لیا لیکن پولیس والے اس میں hesitate کر رہے تھے ایک تو وہ بٹا مالک جو ہے وہ اتنا اسر و رسوخ والا تھا influence والا تھا وہاں پر جانے سے بھی hesitate کر رہے تھے اس کے بعد انہوں نے ہمیں رستے میں بالکل تنہوں تنہا چھوڑ دیا وہ گاڑیاں لے کے جو بٹا مالک آنے اسلحہ کی بھری ہوئی وہ ہمارے پیچھے لگ گئے اس کے بعد ہم نے دوسرا آگے جو ٹرک تھا جس میں وہ مزدور وغیرہ تھے ان کا سامان تھا اس کو بھی فون کے اوپر رابطہ رکھا انہیں کہا جی آپ تھوڑا سپیڈی لی چلیں وہ پھر ہم سپیڈ سے جو ہے ان سے یعنی بیلف جو تھا اس نے برامدگی کروا کے تو آپ کو پروٹیکشن نہیں دی آپ کو تن تنہا چھوڑ دیا رستے میں یہ آپ کہہ رہے ہیں بلکل بیلف اور پولیس دونوں نے میں بلکل وہاں پر تنہا چھوڑ دیا تھا اچھا ناظرین میں سمجھتا ہوں کہ جو لیبر ہے جو ان تمام تر مسائل کا شکار لوگ ہیں ان سے ہم پوچھتے ہیں پھر اسی پینل سے میں جواب لوں گا کہ وہ ان کے مسائل کے حل کرنے کے دعوے دار کس طرح سے ہیں اور ان سے جو ہیں یہ جو لیبر ہے ان سے یہ بھی پوچھتے ہیں یہ کس طرح سے ان کی مدد کر رہے ہیں جی آئیے ان کے پاس چلتے ہیں اچھا آپ بتائیں کہ جی آپ کا نام کیا ہے اور آپ کتنے عرصے سے یہ کام کر رہے ہیں میرا نام مسادق ہے سانو تقریباً پندرہ سال ہوگا پٹھے دیٹاں کٹ دیا تقریباً پانچ سال ہوگا سانو رائے بین دنال جیہ بگا اتفاق برکس پٹھا ملک ریال دا اتھے پانچ سال سانو ہوگا نے تھے کم کر دیا اچھا تسی اے دسو کہ تانو کنا مسائل تسی شکار ہو اصل مطلب تانو کی کی مسائل پیش آن دینے کام کر دیا سانو جی اتھے مشکلہ اس کام چھے سب تو وڈی گلت ہے بار کم کری دینا اتھے توپون دی تو پدی وجہ تو تھلو زمین بھی گرم ہون دی میند اس کام دی بہت زیادہ ہے اجرت کٹے اس تو جدو ایسی بیمار ہونے ہیں سانو دوائیاں دی پریشانی بن دی اس تو ایسی کرزہ لینے ہیں یا ساڈا گو زیادہ وڈیرا ہو یا داون دی دیت ہو یا دی تاں بھی ایسی کرزہ لینے ہیں یا سی اپنی کسے بچی دی شادی کرنے ہیں لیکن کرزہ تو سی سوچ سمجھ کے لیندے ہو کیونکہ کرزہ جیسے لے بندہ لیندہ ہے نا انہوں اندازہ ہوندہ ہے کہ میں کرزہ واپس بھی کرنا ہے ٹھیک ہے بہتر ہے تقریباً اسی اپنے ذین اپنی جنی کو حصیت اندھی اس حصیت نال کم کرنے ہیں لیکن پتھے دا کرزہ لیندہ ہی نہیں اس کی وجہ کیا ہے اسی جیسے دی نیتے ہیں تقریباً میرے والے ایک لاکھت ویزار رپیہ سی اندھے چھے پنجہ ہزار رپیہ میں نکت جمع کروایا ہے اور کارٹو ہندی اج میرے والے ٹائی لکھر بھی ہے سانو صاحب چی نہیں سمجھا دی اندھا کاروبار دا صاحب ہوئے افتے دفتے پکا صاحب ساڑھی وجرت سانو ملے ساڑھے اتھو لے ابھی آ ساڑھے واپس کرو ساڑھے پیسے لے گیاں اس طرح نہیں دے نہیں کوش بیل زیادہ پاندے نہیں کوش ممچھیاں صاحب چے fal اس گلتے ت抽س ایک چھوٹے جی مساءل ہے ایک ایٹھ لان آلا میستری اسی بنانا آلا میسٹری اسی کنی میند کار کے اٹھ بنانے ہیں پہلے اسی کانی پاتنے ہیں پھر اسی اندھوں پہنے ہیں پھر اسی اندھے گارہ بنانے ہیں پھر پیڑ بنانے ہیں رتہ لانے ہیں گاریں لے آنے ہیں پھر اسی انو وال کے اٹھ بنانے ہیں بڑے ٹائم لکے دا ہے ساڑھے اجرت اوٹ осی اسی دو دو جی تین تین جی ایک 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 ہزار ایٹ بنانے تا ساڑھی پانچ سو ساڑھی اجرت نہیں پوری ہوں دی ایک گورنمنٹ ساڑھے دے کوئی تھوڑا بہتا خیال کرے گی تا ساڑھے تو حفظ ملے گا تا اسی خوشحال ہو سا کرے گا نہیں لیکن ایک چیز تیہوی ہے نا کہ تسی اپنے حقوق نو جنہی دیر تک سمجھو گے نہیں اویرنس نہیں آئے گی تو انہوں مثلا سمجھ بوجھ نہیں ہوئے گی کسے گال دی جیسے لئے تو اسی پیسے لیندے ہو تو انہوں اندازہ ہوئے گا کسی واپس بھی کرنے ہیں یا دوسرا حساب کتاب دی تو اسی اپنے بچے انہوں پڑھان دے کیوں نہیں اصل تو جہالت ہے جو اس ملک میں وہی سب کچھ بیڑا غرق کر رہی ہے نا سب باتوں کا آپ بچوں کو سکول کیوں نہیں پھیجتے یعنی ان کو بھی نسل در نسل یہ جو ہیں مظالم جو ہیں بھگتنا پڑتے ہیں اور آپ کا جو ایٹے بنانے والا مزدور ہے اس کا بیٹا بھی وہی بنے گا نہیں نظام نظام کوئی اور نہیں بدلے گا آپ کے لئے آپ کو کچھ کرنا پڑے گا آپ مزدور کوشش جنہی کو تنظیم بھی لے لیا فدی میر بنی ہے نا دے نال ملتے ہی جا اپنی کوشش کر رہے ہیں تے یہ تنظیم دی وجہ نال ساڑا کو فیدا ہو سکتا وہ سران ساڑی مالک نہیں منا نہیں ٹھیک ہے تو اسی بیٹھو میرا جی یا نا آیا سنے اچھا مالا اچھی مالا گیا میبھی پہلے نو بمار ہوئی وہ تو بھی کر جا لیا پھر میں بچی میرے پریشن ہویا وہ تو بھی پہا دیا تیجیدے بھی جے بھی پکر جے دے کر جا چاڑیا ہوں پھر وہ مار بھی کئی وہ مار بھی ہوگی مار بھی کئی پھر اون آج میرے سر تے ساڑے تن لکھر پہ گیا نہ کو میرا بچہ پڑیا تو نہ پڑایا گیا تیجیدے مدلک کے پاسے کڑی گیا تو وہ نے نیجیدے تھیلہ کیا ہوئی تسری کنیہ نسلہ تو یہ کام کر رہے ہو بچ بنت ہے بچ بنت ہے کرنے دا ہے توڑے والد صاحب بھی یہ کچھ کر رہے ہیں توڑے والد صاحب تو بھی کرزہ سی یعنی جڑا توڑے تے اس لئے کرزہ ہے وہ توڑے والد مطلب پہلے کتنا سٹارٹ کتنا تھا شروع کتنا سٹارٹ کتنا تھا یہ کتنے سال پہلے کی بات ہے آج جو مطلب پنجاز سٹھ سال ہو گئے یعنی پنجاز سٹھ سال پہلے تسی تین چار سو رپیدے مقروض تھی تو آج جو مطلب ہونا ساڑے دن لکھتے اور آپ کیا سمجھتے ہیں اس میں غلط ہی کس کی ہے کرزہ دینے والے کی یا کرزہ لینے والے کی کرزہ لینے والے کی دینے والے کی آپ کہہ رہے ہیں نا میری بہو بیمار ہوئی میں نے کرزہ لیا تو آپ یہ نہیں سمجھتے کہ جس نے آپ کو کرزہ دیا ہے اس کا حق بنتا ہے کہ جو پیسے اس نے دیا ہے اس کی وصولی کے لیے وہ آپ سے تقاضہ کرے یا آپ سے مطلب کوئی مزدوری کروائے کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو آویرنس ہے اس بات کی سمجھ بوجھ ہے کہ آپ کا حق کیا ہے ساڑا جی ہوئی کہ پھر مطلب سانوں کوئی کوئی نہ کوئی مطلب حق کوئی سانوں ہی دیتا جائے گورنمنٹ دیتا سانوں گورنمنٹ کی دیتا ہے کوئی بچیاں نہیں پڑھائی نہیں کوئی آلنے کے بعد نہیں چلو آگے چلتے ہیں ناظرین جی ایک اور بٹا مزدور ہے ان سے پوچھتے ہیں ان کے کیا مسائل ہیں ان کے اوپر کتنا کرزہ اور کتنی نسلوں سے وہ بٹے پہ کام کر رہے ہیں سلام علیکم میرے نام یوسف ہے کنگرے کڑے آل دے میں رہنوالا ہوں اصل میرا پینڈ منڈی سمانوالا جلا کسور تھانا کھڑیاں پہلے کس لیا سی کامتے آئے سا ساڑے تے ایک پینتیسو رویہ سی میرا والا صاحب سادی بوماری سی پیسہ لے 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 گیا پیو میرا والا صاحب فاؤت ہوگا پیسے لے اس تو بعد میرا چوٹ لگ گی میرا ایسیڈنٹ ہوگا میری پسلی ٹوٹی ہے میری لاتلی ٹوٹی ہے اس وجہ تو ٹردے ٹردے پینٹی سو تو آج میں ڈیڑھ لاکھ دا کر جائیں گے پسلی میری ٹوٹی ہے ساتو لاکھ تیرہ سال تک میرے بچے کماندین تے سکھا رہے ہیں اگر کوئی ساڑے نہ ایسا نساف نہیں ہو رہے ابھی کوئی توپیچ کار رہے ہیں کشام افتیال دن پچھلے افتیال دن میرا بچہ کمتے نہیں سی گیا انہوں مالکہ نے مارے بھی تو کم کیوں نہیں کر رہے ہیں انہیں اثر بھی آگا لے توپے اسی آج نہیں لگے اسی کل کسر کر دیں گے انہوں کسے دنی سنے تو میری درہاستے میر بانی ساڑے تے ہوئے ہیں اچھا ایدے علاوہ تنہوں کی کی مسائل پیش آنڈے نے اتھے پٹھے تے کام کر دیا ہیں ایک تے اے ہوئے نا کہ تسی اپنے مسائل دسے کہ تنہوں کرزہ لینا بیا بس جس لئے تُسی مزدوری کر دے ہو تھے تو انہوں کی کی مسائل پیش آنڈے نے مسئلے کی کی نہیں ہوتے گرمی دے مسئلے نے پانی دا مسئلہ سانو بچین دی پڑھائی دا مسئلہ یعنی گرمی تے ہون میں کام کر رہے ہیں میں نو بھی لگ رہی ہے ساڑے تے اتھے چھات تو ہوئے تو کوئی گرمی نہیں کام دے درمیانے چھے کوئی بیا سم کام ہوئے تو سانو کوئی کام کرن دا لیکن جس لئے کرمینوں علم ہے پٹھے دے ہوتے اٹھاں بنان لگیاں چھاتے ہوئے نہیں سکتی ممکن ہے نہیں ہاں تمبو لائے جا سکتا ہے یعنی وقتی لیا جا سکتا ہے تو سی ایسا سمجھ دے ہو کہ صرف تو انہوں چھاں مل جاتے ہیں تاڑا حق پورا ہو گیا نہیں نہیں حق پھر بھی نہیں پورا بچیاں پشاو کرنے جانے تن تن کلومیٹر دے بار جانے اے گال کرو کوئی پردہ نہیں کوئی ایسا مقام نہیں پانی ایسی پی رہے ہونا دو دن پی لو تیسرے دن خارش ہونے شروع ہوں یعنی نا صاف پینے کا پانی ہے ناظرین اور ویسے تو پاکستان میں اس وقت یہی صورتحال ہے شہروں میں بھی کیونکہ لوڈ شیڈنگ بہت زیادہ بڑھ گئی ہے پانی کے تو مسائل ہر جگہ پہ ہیں لیکن ان کا ایک جو خاص مسئلہ ہے کہ انہوں نے عبادی سے دور کہیں رہنا ہوتا ہے جہاں پہ وہ بھٹا خشت ہوتا ہے اور جہاں انہوں نے جا کے ہیٹے بنانی ہوتی ہے اگر ان کو پراپر فسیلیٹیز نہیں ملیں گی تو میرا خیال ہے یہ انسانیت سوز جو سلوک ہے اس کو کنڈیم کرنا چاہیے یہاں ایک چھوٹا سا بریک ہے ابھی واپس آتے ہیں اور باقی لوگوں سے بات کرتے ہیں ہمارے ساتھ رہیے گا موسیقی